بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم میتھ ڈی ون اور اس میں ٹاپک ہمارا ہے وولیم اینڈ سرفیس ایری آف کیوب اینڈ کیوب آئیٹ اور ایکسرسائز نائن اے قویسن نمبر فور ہے قویسن نمبر فور میں لکھا ہوا ہے پائنٹ دا ٹوٹل سرفیس ایری آف ای سولیڈ کیوب آف وولیم سکٹی فور سینٹی میٹر کیوب یہ قویسن لکھا ہوا ہے فائنٹ دا ٹوٹل سرفیس ایری آف سولیڈ کیوب آف وولیم سکٹی فور سینٹی میٹر کیوب لارچ قویسن میں ہم کر چکے ہیں کیوب آئیٹ کے بارے میں اس کا ہم وولیم بھی فائنٹ کر چکے ہیں اور سرفیس ایری آف بھی فائنٹ کر چکے ہیں آج اس میں کیوب اس نے سٹارٹ لی ہے تو سب سے پہلے کیوب کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیوب کیا چیز ہے کیوب نمبر وات کیوب کی نمبر آف سائٹس کتنی ہوتی ہے کیوب اس نمبر آف سائٹس اس ایکلڈ سکس پار اگزیمپل جیسے آپ لڈو ویرہ کھیلتے ہیں اور اس میں جو ڈائیس ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے وان ٹو تری فور فائف سکس تو اسی طرح وہ کیوب ہے اور اس کی سکس سائٹس ہوتی ہیں نمبر ٹو آل سائٹس آف کیوب آر ایکل جب ہم والیم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے والیم پہلے ہم والیم فائنڈ کرتے تھے کیوب آئیڈ کا والیم آف کیوب آئیڈ اس ایکلڈ ٹو لیندھ ویٹھ ہائٹ اور اسی طرح ہم والیم آف کیوب فائنڈ کریں گے والیم آف کیوب یہ بھی اس میں لیندھ ویٹھ ہائٹ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں آل سائٹس ایکول ہیں کیوب آئیڈ میں سائٹس ڈیفرینٹ ہوتی ہیں تو اس لئے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں لیندھ مائٹپلائیڈ لیندھ مائٹپلائیڈ لیندھ تو اب اس میں تری سائٹس کی لیندھ لے لیں گے تو اس کا فارمولہ بن لے گا ایل کیوب یہ ہمارے پاس وولیم آف کیوب کا فارمولہ آگیا ایل کیوب سٹونینٹس اب ہم کیوب کا سرفس ایریا فائنڈ کرتے ہیں فارمولہ لکھتے ہیں تو سرفس ایریا سرفس ایریا آف کیوب اس ایکول ٹو اس کا فارمولہ ہمارے پاس ہے سیکس ایل سکیئر اب یہ سیکس ایل سکیئر آتا کیسے کیسے اس کی نمبر آف سائیڈز کتنی ہے نمبر آف سائیڈز ابھی ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے اس کی نمبر آف سائیڈز ہے سیکس اور پہلے ہم لکھیں گے میں آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کروانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں ورنہ یہ فارمولہ لر کر لے ہو جائے گا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فارمولہ آتا کیسے سیکس ایل سکیئر کیونکہ کوئی بائٹ کا فارمولہ تا ہوتا تھا ٹو ان ٹو لیندھ ویٹھ ویٹھ ہائٹ اور ہائٹ لیندھ ہاتا تھا اس میں یہ نمبر آف سائیڈز ایکس ہیں اب دیکھتے ہیں وان سائیڈ کا سکیئر کیتنا ہوگا ہم کہتے ہیں سکیئر آف وان سائیڈ ایریا آف سکیئر آف وان سائیڈ کیسے اب وان سائیڈ ہے اس کا ہم لکھ دیتے ہیں ایل سکیئر تو یہ وان سائیڈ کا آگا ہے نمبر آف سائیڈ کتنی ہے سیکس ہیں تو پھر ٹوٹل سارفیس ایریا جب ہم لکھیں گے ٹوٹل سارفیس ایریا آف کیو بھی اس اکول ٹو اب سیکس ہیں سیکس ایل سکیئر آجائے سیکس کو ایل سکیئر سے ملٹیپلائٹ کریں اب ہم اس کو اریز کرتے ہیں فارمولہ ہم نے لیند کر لی ہیں فارمولہ جب لرن ہو جاتا ہے تو اس کو یاد بھی رکھنا ہے آپ نے بار بار پریکٹس بھی کرنی ہے چلتے پھرتے آپ نے اس کو ریوائز کرتے رہنا ہے اب کیو ب کا ہم نے فارمولہ فائنڈ کر لیا وولیم کا بھی اور اس کا سکیئر کا بھی سارفیس ایریا کا بھی اب کیو ب کا کیا فائنڈ کیا ہم نے وولیم اور ساتھ اس کے یونٹ آ جائے گا کیوب سینٹی میٹر یہ دیکھیں سینٹی میٹر کیوب یا میلی میٹر کیوب یا میلی لیٹر کیوب یا میٹر کیوب اس طرح کے اس کے ساتھ یونٹ آئیں گے اب دوسرا ہم نے فارمولہ یاد کی ہے نمبر وان نمبر ٹو سارفیس ایریا آف کیوب اس اکور ٹو سکس ایل سکیئر اس کے ساتھ یونٹ کیا آئے گا سینٹی میٹر سکیئر میلی میٹر سکیئر میٹر سکیئر یا جو بھی اس کے ساتھ کچھ یونٹ ہوگا سکیئر میں ساتھ اس کے آئے گی یونٹ میں سٹوڈینٹس کوئشن نمبر فور میں ہمیں گیون ویلیو دی ہوئی ہے والیم کتنا دی ہوئی ہے سکسٹی فور سینٹی میٹر کیوب ہم کہتے ہیں والیم اب اس کو سالف کرتے ہیں سلوشن والیم آف کیوب اس اکور ٹو سکسٹی فور سینٹی میٹر کیوب اب والیم آف کیوب سکسٹی فور سینٹی میٹر کیوب اور جو ہم نے فارمولہ یاد کیا تھا اس کا وہ تھا ایل کیوب اس اکور ٹو یہ دیکھیں کیوب جو ہے نا ایل کے بالکل اوپر لکھنا ہے ایل کیوب اس اکور ٹو سینٹی میٹر کیوب اب ہم نے ایل اس کیوب کو ختم کرنا ہے اور اس کیوب کو بھی ختم کرنا ہے تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ جب ہم اس کا کیوب روٹ لیں گے تو یہ ویلیو ختم ہو جائے گی اب ہم لکھتے ہیں ٹیکنگ کیوب روٹ کیوب روٹ کیا ہے سٹوڈینٹس یہ دیکھیں یہ اور یہ جو آپ سیمبل بنا رہے ہوتے ہیں روٹ کا اور اس کے اوپر سائیڈ میں نہیں لکھنا سائیڈ کا مطلب ہو جائے گا ملٹیپلائی جب آپ روٹ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کو سیمبل بنا کے دیا ہے اس کے یہاں ویلیو لکھنی ہے یہ ہمارے پاس ہے کیوب روٹ کا سیمبل اور سکیر روٹ کا سیمبل سٹوڈینٹ یاد آرہے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سکیر روٹ کا سیمبل اس پہ ہم ٹو نہیں لکھتے ہیں یہ آر ایڈی سکیر روٹ ہوتا ہے یہ کیوب روٹ ہے تو ٹیکنگ کیوب روٹ on both sides both sides پہ کیوب روٹ لے لکھیں کیسے L کیوب اس کا بھی کیوب روٹ is equal to 64 سینٹی میٹر کیوب اس کا بھی کیوب روٹ اس نے اب دیکھیں یہ جو کیوب روٹ ہے اس کی ویلیو ہمیں جو ملتی ہے یہ اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس 1x3 جب اس سیمبل کو ختم کرتے ہیں تو یہ ہم پاور لے لیتے ہیں 1x3 اب جب آپ اس کو کیوب روٹ کو ختم کریں گے تو لکھیں گے L کیوب پاور 1x3 is equal to 64 سینٹی میٹر کیوب اور اس کی پاور 1x3 اب آپ میں اس کو سولف کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ڈائرکٹی آپ اس کو ختم کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے لکھ لیں 3x3 power multiplier ہو رہی ہیں اب 64 کو آپ لکھ سکتے ہیں 4x3 multiplied 1x3 اور سینٹی میٹر کیوب ہے اس کو بھی ایسے لکھ لیں 1x3 اب یہ دیکھیں یہ 3 اس سے کینسل یہ اس سے کینسل یہ اس سے کینسل اب L is equal to 4 اور 7 یہ یونٹ آ جائے گا سینٹی میٹر تو یہ ہمارے پاس آگئی length کی value length کس چیز کے آگئی کیوب کیا گئی تو length of cube is equal to of cube is equal to 4 cm یہ value آگئی سٹوڈینٹ دیکھا آپ نے length of cube 4 cm فائنڈ کر لیا اور جب ہمارے پاس length کی value آ جائے گی تو پھر ہم اس کا surface area of cube فائنڈ کر سکتے ہیں اس کا فارمولہ ہے 6x2 تو یہ اس کو erase کر کے دیکھتے ہیں تو سٹوڈینٹ یہ آپ نے سمبل سکیئر روٹ کے کیوب روٹ کے فورت روٹ کے آپ نے یاد رکھنے ہیں اور اس کو value بھی آپ کو پتا ہو کہ کیا value ہوتی ہے اب ہم نے اس کا فائنڈ کرنا ہے surface area surface area of cube میں surface area of cube پہلے تو لکھ لیتا ہوں length ہم نے فائنڈ کی ہے length is equal to 4 cm یہ length کی چیز کی ہے cube کی length ہے جو question میں given value ہوتی ہے جو چیز دی ہوتی ہے جو shape کی نام دیا ہوتا ہے اسی کا ہی آپ کو یہ length فائنڈ ہوگی اب ہم نے فارمولہ لگایا surface area of cube is equal to 6L square اب putting the value of یہ دیکھیں اگر آپ لکھ دیں گے تو بہت اچھا impression جائے گا نہیں لکھیں گے time تھوڑا ہے تو آپ direct بھی کر لیں putting the value of L تو کیا value آ جائے گی surface area of cube is equal to 6 multiply اب L کی value کتنی ہے 4 cm تو میں یہ دیکھیں 4 cm unit بھی ساتھ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آتا کیسے unit اب 6 multiply 4 کا square کتنا ہو جائے گا 16 اور سینٹی میٹر کا square سینٹی میٹر سکیر is equal to اب 16 کو 6 سے multiplied کیا تو 96 سینٹی میٹر سکیر آ گیا students امید ہے آپ کو اس question کی سمجھ آئی ہوگی میں نے بہت easy way میں آپ کو یہ understand کروا ہے اور یہ cube کا میں نے volume اور surface area بڑا explain کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور انشاءاللہ جب آپ practice کریں گے تو you will be able to solve this question thank you اللہ حافظ موسیقی